امام صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسائل تو کئی ہیں میں کئی ایک مسائل ہے جو میں حرص کرتا ہوں ایک تو بڑی معروف بات ہے جو آپ نے سنی ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کس نے پڑا آپ کیا کہیں گے حضرت عبو بکر اچھا کوئی کہہ گا نہیں علی کوئی کہتے حضرت خدیجہ کوئی کہتے حضرت زید امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ چاروں جواب ٹھیک ہے اگر کوئی پوچھے سب سے پہلے حضرت کا کلمہ کس نے پڑا صلی اللہ علیہ وسلم جواب حضرت عبو بکر فرمائے یہ بھی ٹھیک ہے جواب حضرت خدیجہ فرمائے یہ بھی ٹھیک ہے جواب حضرت علی فرمائے یہ بھی ٹھیک ہے جواب حضرت زید یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک کیوں ہیں فرمائے اس لیے کہ وہ لوگ جو بڑے تھے اور بالک تھے اور مرد تھے ان میں سب سے پہلے کلمہ حضرت عبو بکر صدیق نے پڑا ہے اور جو بچے تھے ان میں سب سے پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑا ہے اور جو عورتیں تھیں ان میں سب سے پہلے کلمہ حضرت خدیجہ نے پڑا ہے اور جو غلام تھے ان میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زہد نے پڑا ہے فرمائے چاروٹی کی اب جو کہ امام صاحب نے کیسا مطلب بیار گیا ورنہ اگر آپ کتابیں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے مولانا صاحب ایک بات تو بتاؤ میں نے ایک کتاب میں پڑا ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر نے کلمہ پڑھا ہے اور فلاں مولانا صاحب نے لکھا ہے سب سے پہلے حد علی نے پڑھا ہے فلاں نے لکھا ہے سب سے حد خدیجہ نے پڑھا ہے ان میں چھیک کہونے غلط کہونے امام صاحب کو پگڑ لے گے تو لڑائییں ختم ہوگی یا لڑائییں شروع ہوگی امام ابونیفہ کو ماننے سے لڑائییں ختم ہوتی ہیں اور امام صاحب کو چھونے سے لڑائییں پیدا ہوتی ہیں جس جس مسجر میں لوگ امام ابونیفہ رحمت اللہ علی کے ساتھ چلتے رہے گے وہ لڑائییں نہیں ہو اور جس مسجر میں دو بندے امام صاحب کو چھوڑ دے گے اس مسجر میں لڑائی شروع ہو جائے اور ہم پوری دنیا میں کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے پاکستان میں لڑائییں ختم کرو لڑائییں ختم کرو جگڑے ختم کرو پرداش پیدا کرو اس کا حل امام صاحب کو ماننے لڑائییں ختم دوسری مثال سمجھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کیسے ہم میرے طرف دیکھیں ہم کہتے ہیں ہاتھ یوں اٹھائیں آپ کی ہتھیلیاں یہ آپ کے کندے کے برابر ہوں اور آپ کے ہنگوٹھے یہ کان کی لوگ کے برابر ہوں اور آپ کی یہ انگلیاں کان کے سیسے کے برابر ہوں یہ کیوں حضرت امام صبح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کہاں اٹھائیں یہاں تین حدیثیں موجود ہیں ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیر تحریمہ فرمائی اور آپ نے ہاتھ اٹھائے تو آپ کے جو ہاتھ تھے جعلہ یدئی حض و مند کے بئی یہ صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کندوں کے برابر اٹھا دیئے اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی حتیٰ تقادہ ابہاں ماہو اللہ کے نبی جب آپ نے نماز پڑھی تو ہاتھ آکے یہ جو ہاتھ تھے انگوٹھے آپ کے کانوں کے لوگ کے برابر تھے انگوٹھے اور ایک حدیث میں جب آپ نے نماز پڑھی آپ نے ہاتھ اٹھائے تو کتنے بلاندگی یہ اور اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے حتیٰ حاض اتا ازو نئی حضور کے ہاتھ دونوں کانوں کے برابر آگئے ایک حدیث کندوں کے برابر ایک حدیث کان کی لوگ کے برابر اور ایک حدیث کان کے برابر امام صاحب فرماتے جب تکبیر تاریمہ کو ہو ہاتھ ایسے اٹھایا کرو ہتھینیاں کندے کے برابر ہو جائیں انگوٹھے کان کی لوگ کے برابر ہو جائیں اور آپ یہ انگلیاں کان کے برابر ہو جائیں تاکہ تینوں حدیثوں پر عمر ہو جائیں تو امام صاحب نے ساری روایات کو جمع کر لیا ہے اب بتاؤ جو بندہ ساری دیسے جمع کرے گا اس سے جوڑ ہوگا یا توڑ ہوگا جوڑ ہوگا جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کہاں باندیں چار حدیثیں موجود ہیں چار حدیثیں میں حدیثوں کے حوالے اور عربی ساتھ نہیں پڑھ رہا وقت کی کمی کی وجہ سے یہ ایک حدیث بخاری میں سال بن سعید رضیران فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہکندہ جب آدمی نماز پڑھتا اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں بازو پر رکھ لیتا اور ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مَاشَرُ الْاَنْبِيَا ہم نبی ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے وَمِرْنَا ہمیں حکم دیا گیا ہے اَنُّ اَخِّرَ سُحُورَنَا سَحْرِ تَخْيِرِ سے کریں وَنُعَجِّرَ فِطْرَنَا افتاری جلدی کریں اور اس کے بعد ہم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیا کریں دو حدیثی ہوگی اور تیسری حدیث ہے حضر وائل کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز پڑھتے دیکھا جب آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے دائیں ہاتھ کو وَذَا يَدَهُ الْيُمْنَا عَلَا قَفِهِ الْيُسْرَا آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی پر رکھا وَرُسْتِ وَسَائِدْ گُتے پر رکھا اور بازو پر رکھا اور تیسری حدیث حضر وائل کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے نماز پڑھی تو آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ تو بائیں ہاتھ کے اوپر تحت سرورہ کی صلاح نماز کے اندر ناف کے نیچے رکھا حدیثیں کتنی ہوگئیں چار نمبر ایک دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر پشت پر بائیں ہاتھ کی پشت پر نمبر دو دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑا نمبر تین دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پر رکھا نمبر چار ناف کے نیچے باندھا اب امام صاحب فرماتے ہیں جب آپ نماز پڑھیں تو دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کے اوپر ایسے رکھ لیں ایسے دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر نمبر دو ہنگوٹے اور چھوٹی انگلی دائیں ہاتھ سے اس سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیں نمبر تین یہ درمیانی جو تین انگلی ادائیں ہاتھ کی ہیں یہ بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھ لیں نمبر چار ناف کے نیچے باہر لیں تو چاروں حدیث بھی عمر ہو جائیں یہ ہے امام ابو حنیفہ جنہیں امام آزم کہتے ہیں جن کے آنے کی بشارت قرآن میں ہے اور جن کے آنے کے اشارے اللہ کے نبی پاک کی حدیث پاک میں ہیں میں نے یہ بات اس نے کی ہے کہ ہم امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں اور ہم ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں اور بلا دلیل نہیں کرتے دلیل کے ساتھ کرتے یہ نہیں کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہمارے پاس دلائل ہے اور یہ اچھی طرح ذیر نشیر فرمالو جو آدمی جس امام کو بڑا سمجھتا ہے اس کے مسئلے پر عمل بھی کرتا ہے یہ کوئی لڑائی اور جگڑے کی بات نہیں ہوتی اپنی اپنی مسجد میں اپنے امام کی فقہ کے مطابق عمل کریں اور اپنی مسجد میں اپنے پر اور جو آپ کی مسجد نہیں ہے آپ اقلیت میں ہیں وہاں آپ کا دل کرے نماز پڑھیں نہ دل کرے تو اپنی رائے دوسری کو پر مسلط نہ کریں اس کا نتیجہ یہ ہوگا روہ داری پیدا ہوگی صفام و تفیم ہوگی ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا دل میں تھوڑا سی غصت ہوگی لڑائیاں اور جگڑے ختم ہو جائے کیونکہ ہمارے ملک میں کئی علامتیں ہیں کرپشن کی الگ ہے آپ کے سامنے رشوت کی الگ ہے سود کی الگ ہے جہالت کی الگ ہے وہاں فرقہ وریعت کی الگ ہے اور دہشتگردی کی الگ ہے اللہ پاک ہم سب کو ان ساری لانتوں سے محبوس فرمائے اور اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی دفیقتہ فرمائے